جنگ مسلط کر دی ہو چین پاکستان کی مدد کے لیے آیا اور چاہے ڈیزاسٹر ہوں زلزلہ ہو سہلاب ہوں تب بھی چین نے پاکستان کی بروقت اور کھل کر مدد کی اور چین پاکستان دوستی کا موم بولتا ثبوت ہے سی پیک چائنا پاکستان اکنام ایک کوریڈور جو کہ بی آرائی انیشیٹیو کے تحت اور دو ہزار چودہ میں جب چینی پریزیڈنٹ شی جن پنگ پاکستان کے دورے پر آئے تو ایک سو سے زید ایم او یوز اور ایگریمنٹس پر دس قط ہوئے تھے اور اس کے بعد سی پیک پر عملی دور کا آغاز ہوا اس دوران پچھلے دس سال کے دوران پاکستان میں چینہ کی چھبیس ارب ڈالر انویسٹمنٹ آئی ہے اور ڈھائی لاکھ سے زیادہ نوکریاں لوگوں کو ملی ہیں اس کے علاوہ بہت سارے سٹوڈنٹس چینہ میں پڑھ رہے ہیں اس وقت پاکستان کے اور آٹھ ہزار کے لگ بگ لوگ وہاں پر پی ایچڈی کر رہے ہیں سی پیک میڈیا فورم کا انقاد کیا گیا جس میں وہ چین کے سفیر بھی تشریف لائے اور اس کے علاوہ گوادر یونیسٹری کے سٹوڈنٹ بھی اس میں شریک تھے چینہ سے چینی عودہ دار بھی شریک تھے سی پیک کے اوپر روشنی ڈالی گئے اس وقت انرجی باسکٹ میں پرائیویٹ شعب کا کتنا حصہ ہے پرائیویٹ سیکٹر کا رول ہے نا پاور جنریشن میں وہ بڑا ہیوی ہے اگر ہم کے الیکٹر کو شامل کریں تو وہ تقریباً ساٹھ پرسنٹ ہماری جنریشن کی بجلی بنانے کی کپیسٹی ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں اور کے الیکٹر کو نکال دیں تو پچاس پرسنٹ تو یہ جو نائنٹیز میں شروع ہوا تھا انیشیٹیو اس کے بعد مسلسل ہر گورنمنٹ نے ایک کو سپورٹ کیا ہے کہ جو پبلک سیکٹر ہے گورنمنٹ کے پاس فانڈ کم ہے تو وہ فانڈ جو ہیں وہ لوگوں کی پبلک ہیلتھ کے لیے پبلک گوڈ کے لیے یوز کیا جائیں اور جو یہ بجلی بدانے والا کام ہے یہ اس طرح کا اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو لائے جائے تو الحمدللہ جی پچاس ساٹھ پرسنٹ بجلی اس وقت پرائیویٹ سیکٹر میں گرین انیشیٹیو کے حساب سے اس وقت ہمارے اٹھائیسو میگا وات جو ہیں جس میں ونڈ ہے سولر ہے بگاس کے پراجیکٹ ہیں وہ اس وقت اپریشنل ہے وہ پراجیکٹ ہمارے چل رہے ہیں آگے گورنمنٹ کا پلان یہ ہے کیونکہ انٹرنیشنل بھی ہماری کمیٹمنٹس ہیں انوارمنٹ کا مسئلہ ہے کلائمٹ چینج ہے پاکستان نے جو پچھلے سال سفر کیا بہت سلاب کی وجہ سے تو ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے گورنمنٹ نے ایک پلان بنایا کہ ہم اپنی جو کلین انرجی ہے جس میں بجلی جس میں ہوا سے پانی سے اور شمسی توانہی سے بجلی بنانے کے مسئول ہیں ان کے ساتھ ملا کے ساٹھ پرسنٹ پر لے کے جائیں گے ابھی یہ صرف تیس پرسنٹ ہے پرائیویٹ شعبے کا لینڈ مارک پراجیکٹ کے بارے میں بتائیں گے کون کون سے ہیں بڑے پرائیویٹ شعبے کا جو آج ہم نے دیکھا ہے ہائیڈرو کا یہ سب سے بڑا لینڈ مارک پراجیکٹ ہے جو کہ پانی سے بجلی بناتا ہے یہ سات سو بیس میگا وٹ کا پرائیویٹ سیکٹر کا سب سے بڑا پراجیکٹ ہے اور یہ بہت اچھا پراجیکٹ ہے دونوں گورنمنٹ نے اس پہ بہت محنت کی ہے انوائرمنٹ کے حساب سے اور انہوں نے بہت کام کیا ہے وہاں پہ جو لوکل کمیونٹیز ہیں ان کی ڈیویلمنٹ کے لیے بڑا کام کیا ہے وہاں پہ ہاسپٹل ڈسپینٹری ہیں بنائی ہیں روڈ بنائی ہیں انجینئرز وہاں سے جو ینگ بچے ہیں ان کو لے کے چائنہ انجینئرنگ کے لیے بھیجا ہے تو اس قسم کے جو پراجیکٹ ہیں یہ بہت ہیلپ کرتے ہیں نہ صرف یہ کہ سستی اور کلین ساپ بجلی بنانے میں بلکہ جو لوکل ایری ہے اس کی ڈیویلمنٹ لوکل کمیونٹیز کو بہت زیادہ ہیلپ کر سب سے پہلے کروٹ سات سو بیس میگا وٹ کا پراجیکٹ جو کہ اسلامباد سے بہت قریب ہے تقریبا سیونٹی تری کلومیٹرز پہ ہے اس کی ڈیویلمنٹ اور سکسس سٹوری کی بات ہوئی ہے یہ پاکستان کا سب سے بڑا سی پیک کا منصوبہ ہے جو ایک سال پہلے کمپلیٹ ہوا ہے اور یہ بڑی ریلائبل اور کلین انرجی کی پاور دے رہا ہے سسٹم میں ابھی تک یہ الحمدللہ بہت ریلائبل پاور سے مل نہیں ہے دوسری چیز جو آج بتائی گئی اس پراجیکٹ کے اندر اندر کمپنی نے بہت زیادہ سی ایس آر ایکٹیوٹیز کی ہیں جس میں انہوں نے اسپتال بنائے ہیں جس میں انہوں نے ایڈوکیشنل انسٹیٹیوشنز بنائے ہیں جس میں انہوں نے لوکل کامنیٹی کو پانی پروائیٹ کیا ہے انفرسٹرکچر پروائیٹ کیا گیا ہے تو اور یہ سب سے بڑی بات ہے وہاں کے چھوٹے بچوں کو سیلیکٹ کیا گیا ہے اور سیلیکٹ کرنے کے بعد ان کو بی ایسی الیکٹرکل انجننگ کی ہے اس کے سارے اخراجات کمپنی نے برداشت کی ہیں ٹوٹل تھرٹی ایٹ بچوں نے وہاں سے انجننگ کر چکے ہیں جس میں سے دس سے زیادہ بچوں کو کمپنی نے ہائر کر لیا ہے کروٹ پاور پروجیکٹ کتنے میگا وارٹ کا ہے اور اس کا ٹوٹل انرجی باسکٹ میں کتنا پرسنٹ اس کا حصہ ہے اور اس کا ٹیریف بھی ہمارے ناظرین کو آپ بتا دیں یہ کروٹ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ سات سو بیس میگا وارٹ کا پروجیکٹ ہے یہ تقریباً تھری ٹو زیرو سکس گیگا وارٹ آورز آف انرجی ایک سال میں پروڈیوس کر رہے گا ابھی جو پہلی اس کی آہ انیورسری بنائی گئی ہے جون میں اس وقت اس نے چھتیس سو گیگا وارٹ آورز انرجی جنریٹ کی ہے اس کا کانٹریبیوشن ملک میں اس طرح ہے کہ اس سے آپ کو سستی بجلی ملنی ہے گرین ان کلینگ انیو ملنی ہے اس کا ٹیریف جو نیفرہ نے ڈیٹرمنٹ کیا ہے وہ سیون پوائنٹ سکس سینٹس ہے اور یہ ہائیڈل کا سب سے فائدہ بڑا یہ ہے کہ اس کے بارہ سال کی ڈیٹ سریفیسنگ یعنی لینڈر سے ہیں لینڈر جب چلے جائیں گے تو پروجیکٹ جو ہے وہ بہت ہی سستہ آراؤنڈ فور ٹو فائیف سینٹس پر کے ڈبلو ایچ ملے گا پاک چین دوستی تو سمندر سے گہری اور ہمالیا سے انچی ہے سی پیک کے تحت یہ جو انیشیٹیو لیا گیا تو اس کی تھوڑی تفصیل ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ سماجی ذمہ داری میں کیا کیا شامل ہوتا ہے دیکھیں بات یہ ہے چائنا تھری گوجز دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے جو چالیس ڈیفرنٹ ممالک میں کام کر رہی ہے اور اس کا موٹو یہی ہے جو پروجیکٹ کے بینیفیٹس ہیں وہاں لوکل کمیونٹی سے شیئر کیے جائیں اس کی بنیاد پر انہوں نے یہاں پنجاب کی ہوئی یہ پروجیکٹ کچھ پنجاب میں کچھ اے جے کے میں پنجاب اور اے جے کے میں دونوں جگہ انہوں نے بہت زیادہ سی اے سار ایکٹیوٹیز کی ہیں سب سے بڑی یہ کہ انہوں نے بیسک ہیلتھ یونٹس بنائے ہیں وہاں ایجوکیشنل انسٹیٹوشنز بنائے ہیں آج کل ابھی پالی ٹیکنک انسٹیٹوشن بنا رہے ہیں یہ لوگوں کے لیے وارٹر سپلائی سکیمز بنائی ہیں سڑکوں کو جہاں لوگوں کو سڑکیں نہیں تھی ادھر سڑکیں بنائیں اور آپ اندازہ لگا لیں ہلی ایریا میں سڑکیں بنانا کتنا مشکل کام ہے اس کے علاوہ سب سے بڑی یہ کی ہے انہوں نے وہاں کے بچوں کو سلکٹ کیا پہلے ایف ایسی کے بچوں کو اور پھر ان کو انجیرنگ کرائی پورے کمپنی نے سارا خرچہ بردارش کیا ماشاءاللہ تھرٹی ون بچوں نے انجیرنگ وہاں سے کر لی ہے جس میں سے یہاں پہ لوگوں کو ملازمت بھی دے دی گئی ہے سکولرشپ پر کرا رہے ہیں سکولرشپ فولی فنڈیڈ سکولرشپ ہے پروٹ پاور پروجیکٹ کا ٹوٹل بجٹ کتنا تھا انویسمنٹ کتنی ہوئی ہے اور ٹیکس میں کتنا کنٹریبوٹ ٹوٹل بجٹ اس کا وان پوائنٹ سیون بلین ڈالرز کا ٹوٹل کسٹس کی پروجیکٹ کی اور کنسٹرکشن کے دوران بھی کمپنی نے تھلٹین بلین روپیز گورنمنٹ کو دیئے ان دی فارم آف تا ٹیکسز یہ ٹیکسز ویڈھولڈنگ ٹیکس آن دی سرویسز پہ ہیں اور کنسٹرکشن سرویسز پہ ٹو پرسن کنسٹرکشن چارجز ہیں یہ آج یہاں پر کروٹ پاور پروجیکٹ اور چائنا تھری گارجس کی ریپورٹ پیش کی گئی دوہزار تئیس کی اور اس والے سے جتنے بھی گرین انرجی پروجیکٹس ہیں ان کی ڈیٹیل بیان کی گئی جو کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور آنے والے پروجیکٹس کی بھی تفصیل بیان کی گئی تو آپ اس والے سے بتائیں کہ یہ کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی انرجی باسکٹ میں پاکستان میں اللہ تعالی نے پانی کی بے پنا یہ دولت میں دی ہے تو کروٹ ہائیڈرو پروجیکٹ سی پیک کے تحت دو تیار ہو رہا ہے ہو چکا ہے اور اس کے جو بجلی ہماری سسٹم میں شامل ہو چکی ہے یہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے چائنا کی اور چائنا کی کامپنی کی پاکستان کے ساتھ کالیبریٹ کر کے انہوں نے جو یہ تیار کیا ہے کیونکہ پاکستان کو اس وقت سستی اور کلین انرجی کی شدید ضرورت ہے اور یہ اس کے لئے بڑا انہوں نے ایک بہت بڑا منصوبہ ہے جو مکمل ہو چکا ہے اور یہ منصوبہ سپیشلی جو ازاد کشمیر اور پنجاب کے سنگم پر بنایا گیا ہے اور جو جو اس منصوبے کو کمپلیٹ کیا گیا تو اس میں آلانکہ یہ منصوبہ درمیان میں کرونا کا بھی وقت آیا تو انہوں نے اس کو کنٹینو رکھا کرونا کے دور میں بھی اور اس کو کمپلیٹ کیا یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بہت اشد ضرورت ہے اس وقت جو انہوں نے کی سی پیک کا پاکستان کی ترقی میں کس ساتھ تک کردار ہے اور خاص طور پر پچھلے دس سال کے دوران جب سے سی پیک شروع ہوا ہے اور سی پیک کے مختلف منصوبوں کے اوپر عمل رامد ہوا ہے تو اس پاکستان میں معیشت کے ساتھ تک بوسٹ اپ ہوتا ہے دیکھیں گر اس کو ہم سیگمنٹائز کریں سی پیک کا پاکستان کی اکانومی میں پاکستان کی آہ ماش میں کہہ سکتے ہیں سماج میں کس قدر کردار رہا ہے تو اس میں ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو کہ تقریباً دو لاکھ پچاس ہزار نوکریاں سی پیک نے پیدا کی ہیں آہ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو چھبیس سے ستائیس ارب ڈالرز کی پاکستان میں انویسمنٹ سی پیک کی وجہ سے آئی ہے پاکستان میں جب سی پیک شروع کیا گیا دو ہزار پندرہ سے آن ورڈ جب فل تھراؤٹل میں پریکٹیکلی اسے سٹارٹ کیا گیا تو اس وقت انرجی کا بہت شوٹ فال تھا اور ہم نے یہ دیکھا کہ with the passage of time پاکستان کے اندر اب جو آف سیزن ہوتا ہے اس میں انرجی سر پلس ہوتی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سی پیک کے جو پروجیکٹ سے انرجی کے آہ انہوں نے ساتھ سے دس ہزار میگا وارٹ اس کے اندر شامل کیا اور آہ ہمیں اس بات کی بھی خوشی ہے کہ نہ صرف آہ تھرمل کی اوپر آہ ان کا فوکس رہا بلکہ جو ہائیڈرو ہے آہ کروٹ جیسے ہے آہ نیلم جیلم ہے اس کے اوپر بھی کام کا آغاز کیا گیا اور کروٹ تقریبا آہ فائنل بھی ہو چکا ہے تو اگر ہم ٹوٹائلٹی بھی دیکھیں تو سی پیک نے پاکستان کی معیشت میں آہ نہ صرف آہ جی ڈی پی کی حد تک اضافہ کیا ہے بلکہ عام زندگی میں عام پاکستانی کی زندگی میں بھی آہ اس کے اندر quality پیدا ہوئی ہے آپ ویسٹرن بلاک اور چینہ کو پاکستان کے ساتھ cooperation کے حوالے سے کیسے اس کا تقابلی جیدہ لیں گے اور خاص طور پر پھر جو بگنڈا ہوتا ہے سی پیک کے خلاف فیک نیوز چلتی ہیں ان کا کیا impact کرتا ہے جی exactly اس وقت information warfare چل رہی ہے پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو information operation بھی کئی ہماری adversaries ہیں ان کی طرف سے launch کیا گیا ہے اگر اب میں آپ کے second سوال کا پہلے answer دوں تو سی پیک کے against جو propaganda اس سارے عرصے کے اندر رہا ہے اس میں ہم دیکھیں تو یہ پاکستان کو apple versus oranges کے حساب سے compare کیا گیا ہے یعنی پاکستان کی کئی media channels private media channels نے بھی سی پیک کے projects کو ہم بنت ہوتا کے ساتھ comparison کرنے کی کوشش کی کہ جو سریڈ لنکا نے projects کیے ہوئے ہیں ہمارے بھی اسی طریقے سے ہیں اسی طریقے سے جو سی پیک کے اندر investment ہے اسے loan کے اندر بتانے کی کوشش کی گئی کہ چھبیس billion dollars کی جو چائنا نے investment کی ہے اس کے مختلف اداروں نے investment کی ہے اسے بتایا گیا کہ یہ loan ہے اور پاکستان ایک vicious cycle میں جا رہا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کا total پانچ سے سات ارب ڈالرز وہ ہیں جو کہ loan کے اندر ہیں یعنی western block سے کیسے compare western block کا بنیائی طور پر ہماری ایکیرن trade partners ہیں جو western ممالک ہیں ہماری exports textile کی بہت حد تک وہاں پہ ہوتی ہیں لیکن ان کی investment پاکستان کی restructuring کے حوالے سے اتنی اہم ابھی تک نظر نہیں آئی جتنی چائنا کی ہے چائنا آپ کو invest کرنا چاہتا ہے جیو strategically جیو economically as well چائنا یہ چاہتا ہے کہ ہم win win چلیں پاکستان اور چائنا اور پاکستان اور دوسرے خطے کے ممالک سی پیک اور بی آر آئی کے انڈر یہ win win situation کے ساتھ چلیں تب جا کر ایک خطہ جو ہے progressive ہوگا اور دنیا progressive ہوگی یہی وجہ ہے کہ آج تک بی آر آئی کے اوپر one trillion dollar کی investment ہو چکی ہے three thousand projects کے اندر investment ہو چکی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جیو economic strategy جو ہے وہ چائنا block یا چائنا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ دنیا کے دوسرے ممالک چلیں جبکہ جو جیو political strategy ہے وہ western ممالک اور امریکہ ان کی ترجیہ ہوتی ہے سی پیک آنے کے بعد پاکستان اور چائنا کی میڈیا کے collaboration کا آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں اور میڈیا cooperation کے اس وقت کس level پر ہیں یہاں آہ نہ صرف چائنا سے بلگی پاکستان سے مہدلیف آہ میڈیا person ہے ساتھ ساتھ پیچھے ہوئے اور ساتھ ساتھ دبادرہ خیال کرے ہیں اور ہم یہ گوشش بھی کرتے ہیں کہ سی پیک کی ترکی کے خواہرے سے ہمارے دونوں ممالک کے عوام دکھ ایرم کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ آگاہ کرتے ہیں تاکہ وہ ساف ساف جان سکتے ہیں کہ سی پیک کی ترکی کسی حور ہی ہے کسی سی پیک کسی آگے جا رہا ہے دو اسی رئیے میڈیا پرسن کے دیئے یہ جو زمینداری یہ ہی ہے کہ ہمارے عوام کو حقیقی حبر اور حقیقی ادراح بیش کرنا ہے پاکستان چینہ انسٹیوٹ کافی پرونہ ہے اور اس کا پاک چینہ دوستی میں کیا کردار ہے اور خاص طور پر سی پیکٹ جو پراجیکٹ آئے ہیں ان کے حوالے سے کیا کردار ہے دیکھیں جی آج کا بڑا اہم ایونٹ تھا ہمارا اور اس کی جو اہمیت یہ ہے کہ پاکستان چینہ انسٹیوٹ اور چینہ تھری گورجز نے گرین ڈیولپمنٹ پہ آج ایک بہت امپورنٹ سیمنار کیا اور اس کی اہمیت اس لیے ہے کیونکہ ابھی کاپ ٹوئنٹی ایٹ دبائی میں ہوا ہے جس میں کلائمیٹ چینج کی کاربون نیوٹرالٹی کی بات ہوئی ہے کاربون امیشنز کی بات ہوئی ہے کام کرنے کی اور پاکستان میں جو سیکنڈ فیز سی پیک ہوگا جو دوسرا فیز ہوگا دوزار تائیس سے آگے اس میں جو نئی انویسمنٹس آئیں گی چائنہ سے اس کی ہم بارے میں ہم نے بات کی ہے کہ وہ کیسے فوسل فیول فری ہو سکتی ہیں اور وہ فضائی علودگی میں کیسا ایک کردار ادا کر سکتی ہیں کہ وہ فضائی علودگی کم ہو اور ویڈاؤٹ کول ہو تو چائنہ تھری گورجز جس نے آج ہمارے ساتھ یہ ایک ڈائلوگ کیا ہے دیار گرین انویسٹرز وہ کلین انرڈی میں انویسٹ کرتے ہیں انہوں نے وینڈ میں بھی انویسٹ کیا ہے کراچی میں تھن تھٹا میں جمپیر میں اور یہ جو کروٹ ہیڈرو پاور پلانٹ ہے یہ ایک موڈل پروجیکٹ ہے سی پیک کا کیونکہ اس میں آئی ایف سی کے بھی شیرز ہیں اس میں جو سیلک ووڈ فانڈ ہے اس کی بھی شیرز ہیں سو دس از انٹرنیشنل پروجیکٹ سیکنڈ فیل میں کیا کیا پروجیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں اور کتنی انویسٹرز دیکھ رہے ہیں پاکستان کے ادھر تینکی دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا اور سب سے اہم پروجیکٹ جو ہونے لگا ہے وہ ایم ایل ون کا ہے جو ریلوے پروجیکٹ ہے جو نائن پوائنٹ ٹو بلین ڈالرز کا ہے وہ سب سے بڑا سی پیک پروجیکٹ ہوگا پاکستان کا اور وہ ایک بہت گیم چینجر پروجیکٹ ہوگا اور اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ رینیوبل انرڈی میں بہت سی انویسٹمنٹس آئیں گی اگریکلچر میں آئیں گی انڈسٹریل زونز میں آئیں گی اور یہ ہمارے اوپر بھی ڈپینڈ کرتا ہے پاکستان بھی بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیسے انگیج کرتے ہیں چائنیز انویسٹرز کو اور انہیں ہم کیسے فسیلیٹیٹ کرتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے چائنیز انویسٹرز کے پاس بہت سی آپشنز ہیں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ چائنیز انویسٹرز پاکستان سے اور پاکستان کے سسٹم سے مطمئن ہے دیکھیں پاکستان ایک ڈیویلپنگ کنٹری ہے تیسری دنیا کا ممالک ہے لیکن پاکستان میں جو آٹمیسفیر ملتا ہے جو ایک فسیلیٹیشن چائنیز کو ملتی ہے جو ایک ترجیح ملتی ہے وہ کسی اور ملک میں نہیں ملتی کیونکہ پاکستان اور چائنہ کے جو ایک سیاسی تعلقات ہیں وہ بڑے قریب ہیں اور اس لیے وہ بات یہ کہتے ہیں جسے کہتے ہیں آئیرن برادرز اور اس پہ ممنوع ہے یہ دوستی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جو پرفرینشل ٹریٹمنٹ جو ہم چائنیز کو دیتے ہیں وہ کسی اور ملت سے نہیں ملے گا لیکن ہماری انویسٹمنٹ ون ونڈو سلیوشن آہستہ آہستہ امپروف کرنی کی ضرورت ہے جو میں سمجھتا ہوں ملتزا سلنگی ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ فیک نیوز کیسے بنتی ہیں اور فیک نیوز پروپیگنڈا کا سی پیک کے اوپر کیا امپیکٹ پڑتا ہے اور حکومت اس کے خلاف کیا تدارو کر رہی ہے جو جھوٹی خبریں اور جو فیک نیوز ہیں وہ اس وقت ایک بہت بڑا ہتھیار ہے جس کو استعمال کیا جا رہا ہے دنیا بھر میں دنیا بھر میں اس کو جمہوریت کے خلاف اور ترقی کے خلاف اور جو جنگیں ہیں ملکوں کی اس میں ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ جو پچھلے کچھ سالوں میں خاص طور پر مغربی میڈیا میں اور بھارتی میڈیا میں سی پیک کے حوالے سے بہت ساری منفی خبریں گھڑی جاتی ہیں اور ان کو پھیلائے جاتا ہے اور بدقسمتی سے کئی دفعہ ہمارا اپنا جو قومی میڈیا ہے وہ بھی اس کا شکار ہو جاتا ہے تو اس سے نقصان تو پہنچتا ہے لوگوں میں سوالات اٹھتے ہیں لیکن میرے خیال میں جو جھوٹی خبریں ہیں فیک نیوز ہے اس کا مقابلہ صرف اس صورت میں کیا جا سکتا ہے کہ جو درست معلومات ہیں خاص طور پر سی پیک سے متعلق وہ لوگوں تک ہم پہنچائے ہیں جو اعداد و شمار ہیں جو حقائق ہیں یہی اس کا حال ہے سی پیک میڈیا فورم ہوا آپ نے شرکت کیا ہے سی پیک میڈیا فورم کا کیا کردار ہے سی پیک کے حوالے سے ایک بہتر تاثر مصبت ایمیج بنانے میں دیکھیں یہ دونوں ملکوں کے صحافی ہیں جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ مسلسل ملتے ہیں اور معلومات کا تبادلہ کرتے ہیں اور میڈیا کے جو مختلف فارمیٹس ہیں وہ ریڈیو، ٹی وی، آن لائن، سوشل میڈیا ان تمام پلیٹ فارمز پہ نہ صرف معلومات کا تبادلہ کرتے ہیں درست معلومات لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور ساتھی ایک حکمت املی میڈیا کی وہ ترتیب دیتے ہیں کہ کس طرح سے آگے بڑھا جائیں پاکستان میں بھی ایک گروپ ہے اور ایک سیاسی جماعت بھی خاص طور پر سی پیک کے خلاف کافی پروپیگنڈا ہوتا رہا اور کئی پراجیکٹ کو متنازم بھی بنایا گیا کچھ الزامات بھی لگائے گئے مارے دوست ملک کے حکام کے اوپر تو اس کا حکومت نے کیا دلارک کیا اور آگے کیا پالیسی ہے حکومت کی دیکھیں میں ماضی کی جو حکومتیں ہیں اور جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے کردار پر کوئی تبصرہ کرنے سے گریز کروں گا کیونکہ میں ایک نگران وزیر ہوں اور آئینی طور پر مجھے کسی جماعت کسیات نہیں دینا نہ اس کی کوئی مخالفت کرنی ہے کیونکہ اس سے جو میرا آئینی کردار ہے وہ مشکوک ہوتا ہے اس لیے میں اس پر تبصرہ نہیں کروں گا جب تک ہماری حکومت ہے ہم کوشش کریں گے کہ جو منفی جھوٹی خبریں ہیں ان کا مقابلہ سچے حقائق کے ساتھ کریں اور باقی یہ جو معاملات ہیں وہ ہم آنے والی جو منتخب پارلیمان اور جو حکومت ہے ان کے لئے چھوڑتا ہے مزیر اعظم انوار الحقہ کرنے چین کا بڑا اہم دورہ کیا اور کئی اہم حکام سے ملاقاتیں ہوئیں خاص اور پرچمبر کامرس اور سی پیک کا جو دوسرا مرالہ تھا انڈسٹریل کوپریشن اگری کلچر کوپریشن اس حوالے سے جو پیش رافت ہوئی ہے اس پر تھوڑی آپ کو روشنیں ڈالیں گے میرے خیال میں یہ ایک اہم دورہ تھا اور کوئی بیس کے قریب نئے معاہدے اور مفاہمت کی یاداشتوں پر دسخط ہوئے اور بہت سارے معاملات پر پیش رافت چل رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ آگے جاتے ہوئے جو مستقبل ہے پاکستان اور چانہ تعلقات کا وہ خافی روشن ہے اور ہم نے اس میں اتنا حصہ ڈالے ناظرین یہاں پر لیتے ہیں بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد موسیقی موسیقی اب روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہولڈرز اپنی ساری بینکنگ نیٹس پوری کر سکتے ہیں with mcb live تو ڈالنوڈ کرو mcb live فاسٹ فیچوریسٹک فٹا فٹ بینکنگ mcb بینک فار لائف ناظرین چائنہ پاکستان کا ایسا دوست ہے جس نے ہر مشکل میں ساتھ دیا اور خاص طور پر دوہزار بارہ دوہزار تیرہ میں جب پاکستان میں بیس بیس اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی اور پاکستان میں کسی بھی اکانومی کے شعبے میں کوئی ملک کوئی کمپنی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی ایک ڈالر انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر باہر سے نہیں آ رہی تھی تو اس وقت چائنہ کے پریزیڈنٹ شی جنپنگ نے پاکستان کا دورہ کیا دوہزار چودہ میں اور سو کے لگ بھگ ایم او یوز ایگریمنٹ سائن ہوئے اور عملی طور پر چائنہ پاکستان اکنامہ کوریڈور کا آغاز ہوا جو کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو کے تحت تھا جس کے نتیجے میں نہ صرف انویسٹمنٹ آنا شروع ہوئی بلکہ انفرسٹرکچر کے مختلف پراجیکٹ بنے خاص طور پر توانائی کے روڈز کے دیگر پراجیکٹ بنے اور پاکستان میں میشت کا پہیا ایک بار پھر چلنا شروع ہو گیا اور دوہزار اٹھارہ میں عالمی ادارے خاص طور پر عالمی ریٹے گجنسیاں پاکستان کی میشت کو ایک امرجنگ کی کارمی قرار دے رہی تھی اور دوہزار تائیس تک پاکستان کی میشت کے بارے میں یہ بیشنگویاں ہو رہی تھی کہ دنیا کی پانچویں بڑی میشت بن جائے گی لیکن بدقسم سے درمیان میں سی پیک کی رفتار سوست ہو گئی اس میں کوویڈ کا بھی ایک عمل دخلہ ہے اور حکومتی پالیسیوں کے کانٹینیوٹی کا بھی ایک ایشو ہے لیکن ایک بار پھر اب سی پیک دوبارہ بحال ہو چکا ہے اور اس پر دوبارہ کام شروع ہونے جا رہا ہے اور ساتھ ہی سی پیک کا دوسرا مرحلہ بھی شروع ہونے والا ہے ناظرین آج ہمارے ساتھ ہیں کسی تعرف کے محتاج نہیں سینیٹر مشاہد حسین سید جو کہ سابق وفاقی وزیر بھی ہیں اس وقت سینیٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی دفاع کے چیئرمن بھی ہیں پاکستان چینہ انسٹیٹیوٹ کے روح رواں ہیں آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ سی پیک کی بیسک سگنیفیکنس کیا تھی اور اس کے نتیجے میں پاکستان کو کیا ملا ہے پاکستان کی معیشت کو خاص طور پر معیشت ہی ریر کی ہڈی ہے ہماری ترقی کی اور آپ کا پروگرام بھی معیشت پر ہے اور آج کی جو ہماری کانفرنس تھی وہ بھی معیشت پر تھی اور سی پیک سے تعلق تھا ایک تو سی پیک کا مخصر پس منظر جو آپ نے بھی پیش کیا ہے بڑا اچھی طریقے سے کہ دس سال پہلے کوئی ملک جیار نہیں تھا ایک دھیلہ بھی لگانے میں یہاں تہشدگردی، عدم، اہستے کام، افغانستان حالات خراب تھے اس وقت چین نے اپنے درینہ دوست پاکستان ریاست اور عوام کے اوپر ایک اعتماد کا ووٹ دیا کہ ہم شروع کرتے ہیں چائنا، پاکستان ایکنامک کارنور جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروچیکٹ ہے اور اب دس سال مال کیا ہوا ہے چھبیس ارب ڈالر کی انویسمنٹ ہوئی بہت بڑی رقم ہے چھبیس ارب ڈالر دو لاکھ پینتیس ہزار لوگوں کو نوکرییں ملی چھے ہزار میگا وارٹ بجلی آپ نے جنریٹ کی جس میں ڈیڈ ہزار ساف سوتری بجلی ہے ہائیڈرو اور ونڈ اینرڈی کی پانچ سو دس کلو میٹر کے سڑکیں ہائیویز بنی ہیں چھبیس ازار پاکستانی طالبلم اس وقت چین میں پڑھ رہی ہیں جس میں آٹھ ہزار پی ایج ڈی کر رہے ہیں گوادر بندگاہ بہال ہوگی اور وہ سب سے قریبی راستہ ہے سمندر کی طرف وستی ایشیا کے لیے تاجکستان ترکمنستان ازبیکستان کذاکستان کرگستان اور افغانستان بھی شامل کر لیں وہ ہو گیا اور تھر کوئلہ جو ختم ہوگا تھا اس کے ہم خواب سوچ رہے تھے کہ تھر میں کوئلہ اتنا ہے کیسے اس کو باہر لائیں گے اس کی اپنا کانے بھی شروع ہو گئی ہیں فانکشنل کرنا مائننگ بھی ہو رہی ہے وہ بجلی میں تبدیل بھی ہو رہا ہے اور بجلی نیشنل گرڈ میں بھی جا رہی ہے اور تھر کی خواتین ڈمپر ٹرکس چلا رہی ہیں اور وہ کوئلہ نکال رہی ہیں تو یہ دس سالوں میں ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں رائے صاحب the best of سی پیک is yet to come جو a next phase ہے سی پیک کا سی پیک کا پروجیکٹ 2030 تک ہے اور اس میں ابھی special economic zones کبادر کی اور بھی development اور سب سے بڑا ML1 main line 1 جو ریلوے کا پروجیکٹ ہے کراچی سے پشاور تک ایک ازار آٹھ سو بھتر کلومیٹر upgradation dualization of track یہ تو ریلوے کا انقلاب آ جائے گا آپ کے ملک میں اور ریلوے کی سپیڈ کتنی ہوگی ابھی اسی ہے وہ ایک سو ساٹھ کلومیٹر پر آگے ایک سو ساٹھ ہوگی تو یہ آپ دیکھیں یہ سمرات ہیں سی پیک کے ہمارے چین سے دوستی کے اور جو سی پیک کو اب بحال کیا آگے لے جائے اور اس میں میں کہتا ہوں کہ پرائم نسٹر کا وزر بڑا important تھا پرائم نسٹر کاکر صاحب کا جب وہ گئے ہیں چین ابھی حالی میں اٹھارہ اکتوبر کے میں بھی تھا اس conference میں مجھے بھی invite کیا ہوا تھا تو وہاں ان کے دورے کے بعد نئے agreements بھی سائن ہوئے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے شنجیان کا بھی دورہ کیا اور اس دورے کے نتیجے بڑے مصبت نتائے جائے ہیں پاکستان کے لیے ہم اس پر بھی بات کرتے ہیں پہلے ہم پاکستان چینہ تعلقات کے حوالے سے کہ جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک ترنیک پوائنٹ تھا لیکن چین تو ہمارا ایسا دوست ہے جس نے ہر مشکل میں ساتھ دیا جب دشمن نے شب خون مارا تو تب بھی چین نے ہمارا ساتھ دیا جب ہمارے کوئی آفت آئی تب بھی چین نے ہمارا ساتھ دیا ہمیں technology بھی دی اور resources بھی دیئے تو یہ ہے کہ جب 2014 میں CPAC شروع ہوا اور چار سال میں ایک بہت بڑا initiative ہم نے دیکھے لیکن یہ جو دوسرا مرحلہ تھا یہ تو 2018-19 میں شروع ہونا تھا جس میں 9 special economic zones بننے تھے اس کے علاوہ ML1 کا railway mainland 1 کا ذکر کیا آپ نے جو کہ 10 سے 12 عرب ڈالر کا پراجیکٹ ہے یہ ساری جو پیشرفت ہو رہی تھی اس میں قدر ایک تاتل دیکھا جاتا ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں لیکن ابھی آپ نے ذکر کیا special economic zones کا اور special economic zone کس کی ذمہ داری ہے board of investment کی اور پچھلے پانچ سالوں میں board of investment کے پانچ چیرمن آئے ہیں اور دوسرا یہ تھا کہ ماضی کے دور میں کچھ ذمہ دار وزراء کے بھی غیر ذمہ دارنا پیان آتا ہے اس سے بھی ابہام پیدا ہوا اور اس میں وہ وے بنیاد الزامات بھی لگائے گئے افسوس سے کہنا پڑتا ہے مجھے اور اس سے ایک خلیج سی آگئی اور اس میں چائنیز بھی بہت ناراض ہوئے لیکن مجھے خوشی ہے کہ وہ اب فیض ختم ہو گیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو غلط فہمیاں تھی جو confusion تھی وہ دور ہو گئی ہے اب دور ہو گئی ہے لیکن اس سال بڑے دورے ہوئے ہیں اس سال ہمارے military leadership ساری گئی ہے ڈی جی آئی ایس آئی چیئرمن جوئن چیف سٹاف چیف آرمی سٹاف پھر ابھی پرائم منسٹر گئے ہیں پھر نیول چیف بھی گئے ہیں تو اب بھی وہ تعلقات بحال ہو گئے ہیں اور وہ معمول کے وہ جو تھا نا وہ تھوڑا سا کہا کہ سی پیک جو سلو ڈاؤن ہوا اس کے پیچھے پاکستان کے دشمنوں پر بینگنڈے کا بھی ایک ہاتھ تھا بلکہ ہمارا دشمن ملک جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے اس نے کوئی اس پر انویسٹمنٹ بھی کی بلکہ بجٹ میں کوئی ان کا کہنا تھا کہ ہیڈ رکھا گیا سی پیک کو سبوتاج کرنے کے لیے تو آپ کیا سمجھیں یہ کوئی غیر ملکی سازش کا شاخصانہ بھی ہو سکتا ہے تھی کہ یہ بہت بڑا کچھ لوگوں کو پاکستان چین دوستی کھٹکتی ہے صرف ہندوستان نہیں اور بھی کچھ لوگ ہیں کچھ لوگ مغرب میں بھی ہیں ان کو پسند نہیں یہ قربت اور آپ نے دیکھا کہ صرف منفی پروپگنڈا نہیں ہوا وہ تو ہندوستان والے اور ہمارے ہمسایہ ملک کمیشہ کرتا ہے بقاعدہ چینی پروجیکٹس پر اور چینی باشندوں پر حملے بھی ہوئے دہشتگردی بھی ہوئی اور میرے خیال میں دہشتگردی میں بیرونی ہاتھ ضرور تھا آپ کیونکہ سینیٹ کی ڈیفنس کمیٹی کے چیرمن ہیں آپ نے یہ ایشو اساتحضہ کراچی مارے گئے چینیز کانسلیٹ کراچی میں اٹیک ہوا گوادر پر اٹیک ہوا داسو پر ہوا تو یہ تو بڑی خطناک چیز تھی پچھلے دنوں ایک انٹرنیشنل نیشریاتی دارہ ہے اس نے ایک سٹوری بھی چھاپی اپنی ویب سائٹ پر اور اس میں سی پیک کے بارے میں کافی کچھ انہوں نے لکھا کہ یہ کردوں کا جال اس طرح کی باتیں کی گئی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیونکہ شاید آپ پاکستان کے پارلیمنٹیرین کیا شہری جس نے سب سے زیادہ چینہ کے دورے کی ہوں گے میری معلومات کے کتنے دورے کی ہیں آپ نے چینہ کے میں نے جی راجہ صاحب میں پہلی دفعہ گیا تھا جب میری عمر سولہ ستارہ سال سی تھی میں ایف سی کولی لاہور میں پڑھتا تھا تو پچھلے پچاس سال میں میں نے سو سے زیادہ دورے کی سو سے زیادہ دورے کی پچاس سالوں میں ابھی سی پیک تو دوزار چودہ میں شروع ہو لیکن میں چین کی بات کر رہا ہوں چین کا آپ تو اس سے پہلے جاتے رہے میں نے چیرمن ماؤ کا چین دیکھا ہے پریمیر جون لائی کا چین دیکھا ہے دنگ شاپنگ کا دیکھا ہے شی جن پنگ کا چین بھی دیکھا ہے اور میں نے چین اپنی آنکھوں کے سامنے ایک حیران کن تبدیلی دیکھی ہے چین کے اندر جو کمال ہے آپ مجھ سے زیادہ کون جانتا ہوگا چینہ کو چینیز کے مزاج کو میں ابھی بھی چینیز کا سٹوڈنٹ ہوتا لے بھی لو لیکن میں جانتا ہوں جو اس ساتھ تک ممکن ہے جو سی پیک کے پراجیکٹ تھے یا جو انیشیٹیو ہو رہے تھے ٹاکس ہو رہی تھی اس میں آپ کی ایکسپرٹیز کا کسی حقوبت میں اس طریقے سے فیدہ نہیں اٹھایا اس کی کیا وجہ ہے نہیں کچھ سے اٹھایا دوزار پندرہ سے دوزار اٹھارہ میں حکومت میں نہیں تھا لیکن میں چیئرمن تھا پارلیمنٹری کمیٹی آن سی پیک رائیٹ اور اس کپیسٹی میں وہ کمیٹی تھی اکیس میمبران کی چودہ قومی اسیمبلی کے میمبر تھے سات سینیٹرز تھے اور چھوٹے صوبے ہر سیاسی جماعت کا نمائدہ تھا میں اس کا چیئرمن تھا تو ہم نے سی پیک کو آگے بڑھانے میں بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہم نے صوبوں کو وفاق سے جوڑا اور اس وقت دو صوبے ایسے تھے جب مسلم لیگ نون کی وفاقی حکومت تھی لیکن پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی سندھ میں اور پی ٹی ایک گورنمنٹ سی خیابر پختون خواہ میں اور ان کے دوریاں تھی تو ہم نے وہ اس کو جوڑنے میں بڑا مدد ادا کیا تو ہم نے ایک پل کا کردار ادا کیا حکومت کے اندر میکموں میں اور صوبوں اور وفاق میں اور سیاسی جماعتوں میں یہ ہمارا کردار تھا اور سی پیک پر جو اتفاق کے رائے ہوئی وہ ہماری جو پارلیمنٹری کمیٹی تھی اس کا بلالک کلیدی کردار تھا تو دوزار اٹھارہ میں جب حکومت کی تبدیلی آئی تو اس وقت کی جو ریپورٹس ہیں گورنمنٹ ریپورٹس کے مطابق جو پہلا سپیشل اکنامک زون تھا رشکائی کا زلہ نوشہرہ میں وہ کوئی ون منت کی دوری پر تھا اپریشنل ہونے میں لیکن یہ کتنی بدکسمتی کی بات ہے کہ وہ چار سال وہی کا وہی رہا آج تک اپریشنل نہیں ہو سکتا دیکھیں جی نلائکی اور بدنیتی میں یہ کہہ سکتا اس لئے میں کہتا ہوں نئی غلطیاں کریں پرانی غلطیوں سے سبق سیکھیں پرانی غلطی نہ دھرائیں ہم اور آگے بڑھیں اب یہ ترقی کا سفر ہے اس کو روکنا نہیں چاہیے اور اس ترقی کے سفر میں صرف سی پیک نہیں یہ جو نیا بنا ہے سٹریٹیجک انویسٹمنٹ فسیلیٹیشن کاؤنسل اس آئی ایف سی یہ بھی بڑی مصفت بات ہے کیونکہ کیا چائنیز بھی انویسٹرز ہیں جو باہر بھی ہیں وہ کیا چاہتے ہیں دو چیزیں چاہتے ہیں ایک ہے ون ونڈو آپریشن لال فیتہ کٹیں یہ سنا ہے کہ چائنیز کو اس میں کافی پرابلم رہی ہے پاکستان کے جو سسٹم ہے وہ کافی سلو ہے سلو ہے تبیل ہے پھر رکاوٹیں بڑی ہیں اور لال فیتہ آ جاتا ہے رولز ریگولیشن آتے ہیں سنتیس مختلف میک میں رولز ریگولیشن ہیں وفاقی حکومت صوبائی حکومت مقامی حکومتوں کے جو پار کرنے پڑتے ہیں اگر آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو بندہ دپاگل ہو جائے گا بھاگے گا اور دوسرا ہے فول پروف سیکیورٹی سیکیورٹی پروائیڈ کریں امریکی ہو عرب ہو جو بھی ہو ان کو بنے بات سیکیورٹی اپنا تحفظ چاہیے اور اس میں وہ ہمارا فرز پروائیڈ کرنا آپ نے اتنے دورے کیے چینہ کے ہم ایس آئی ایف سی کے اوپر آتے ہیں پہلے آپ ہمارے ناظرین کو خاص طور پاکستانیوں کو یہ بتائیں کہ پاکستان اور چینہ کے کلچر میں کیا ریزیمبلنس ہیں کیا چیزیں ہیں جو ایک دوسرے سے جوڑتی ہیں کیا چیزیں ہیں جو مختلف ہیں پاکستان اور چینہ کے کلچر میں بہت اچھا سوال ہے پرائیس صاحب کمال کا سوال کیا جو مشترکہ ہیں قدرات ایک تو ہے کہ ہم ایشیا کے لوگ ہیں ہم مشرق کے لوگ ہیں ہم ہمسائے بھی ہیں ہماری قدریں ایک کیسی ہیں کیا قدریں ہیں ایک فیملی خاندان مضبوط ہو پھر ایک دوسرے سے اترام کا رشتہ پھر ایک اور بھی ہے کہ تعلقات نبھانا یاری دوستی ہیں جی کمیٹمنٹ کمیٹمنٹ جو ہے نا اگر آپ کی ذاتی کمیٹمنٹ ہوئی تھی تو وہ رشتہ بہت پختہ رہتا ہے گیرہ رہتا ہے یہ نہیں کہ صرف نظریہ ضرورت کے لیے آتا ہے تو یہ قدریں مشترکہ ہیں اور ہم ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے میں اس میں بڑی آسانی ہے اور ایک ذہن بھی ملتا ہے کہ علاقے میں اگر ترقی ہونی ہے تو اس کے لیے امن قائم کرنا ضروری ہے جو چیز مختلف ہے تھوڑی بہتی کہ چین کا ایک تو ہے اور جو کال تھا قائد اعظم کا وقت کی پابندی چین میں وقت کی بڑی سخت پابندی ہوتی ہے ہمارے ہاں وقت کی پابندی نہیں ہے اور ہمارا جو سرکاری ورک کلچر سرکاری ورک کلچر وہ ڈیلا ہوگی ہے لوگ لیٹ آنا ٹائم پر کام نہ شروع کرنا اور غیر ضروری توالت دینا مسئلے کا حل کرنے کے لیے تو یہ ذرا چینی سٹائل ذرا زیادہ ہے آرگنائزڈ ہے وہ کہتے ہیں یہ کرنا ہے تو کر کے دخواہ دیں ٹھاک 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 انہوں نے اپنے جو قدیم رسم و رواج ہیں ان کو بھی ساتھ انٹیکٹ رکھا ہوا ہے اپنے ماضی کو اپنے کلچر کو بھی لیکن ساتھ انہوں نے جدت بھی دی ہے یہ بہت اچھا ہے آپ نے کہا ایک حسین امتزاج ہے ناظرین ہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں عام انتخابات دوہزار چوبیس کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا وقت ختم ہو گیا ہے جاج پردال کا عمل کل سے شروع ہوگا آج تک کے لیے عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا وقت دیا گیا تھا تمام سیاسی جماعتوں کو اور تمام امیدواروں کو عام انتخابات دوہزار چوبیس کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا وقت اب ختم ہو چکا ہے اور جانچ پردال کا عمل کل سے شروع ہوگا گیارہ جنوری کو نظر ثانی شدہ فہرستیں جاری کی جائیں گی جبکہ امیدوار بارہ جنوری تک کاغذات واپس لے سکیں گے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا وقت ختم ہو گیا ہے اور جانچ پردال کے عمل کا آغاز کل سے ہوگا آپ کو بتاتے چلیں ملک بھر میں عام انتخابات کی گہمہ گہمی اس وقت جاری ہے اس حوالے سے مزید تفصیل جانیں گے صدف افضل سے صدف آگاہ کیجئے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا وقت ختم ہو گیا ہے جی یہ عام انتخابات دوہزار چوبیس کے لئے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا آج آخری روز تھا اور ساڑھے چار بجے تک امیدوار جو ہیں وہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا سکتے تھے ساڑھے چار بجے ٹائم ختم ہونے کے بعد اب الیکشن کمیشن میں جو امیدواروں کی ابتدائی فہرست ہے وہ تیار کی جائے گی اور آج رات تک امیدواروں کی جو اپنے دائی فہرست ہے وہ شائع کی جائے گی الیکشن کمیشن کی جانب سے اگر انتخابی شجول کے بارے میں بات کریں تو کل سے یعنی پچیس دسمبر سے تیس دسمبر تک کاغذات نامزدگی کی سکروٹنی یعنی جان پرطال کا عمل شروع ہوگا اگر وفاقی داروں حکومت کی ہم بات کریں تو اسلام آباد کے تین حلقوں کے لئے کاغذات نامزدگی جمع کروانے والوں کی جو مجموعی تعداد ہے وہ تقریباً ایک سو ساٹھ ہو گئی ہے ایک سو ساٹھ سے زائد جو امیدوار ہیں انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں تیس کو سکروٹنی کا عمل مکمل ہونے کے بعد جو ہے وہ یہ پھر سلسلہ شروع ہو جائے گا عمل اور بارہ تک جو ہے وہ امیدوار اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے سکیں گے تیرہ کو امیدواروں کو انتخابی جو نشان ہے وہ جاری کیا جائے گا اور باقی شجول کے مطابق آٹھ فربری دوہزار چوبیس کو پولنگ ہوگی بہت شکریہ صدف حفظل آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھی ناظرین کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا وقت ختم ہو چکا ہے ملک بھر میں عام انتخابات دوہزار چوبیس کے لئے گہمہ گہمی جاری ہے سیاسی سرگرمیوں میں بھی اضافہ ہو چکا ہے جانچ پرتال کا عمل کل سے شروع ہوگا جبکہ گیارہ جنوری کو نظر سانی شدہ فہرستیں جاری کی جائیں گی تمام امیدوار بارہ جنوری تک کاغذات واپس لے سکیں گے آج سیپہر ساڑھے چار بجے تک کا وقت دیا گیا تھا کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لئے اور کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا وقت ختم ہو گیا ہے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا وقت ختم ہو چکا ہے ملک بھر میں عام انتخابات دوہزار چوبیس کی تیاریاں اس وقت جاری ہیں سیاسی گہمہ گہمی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور تمام سیاسی جماعتیں متحرک ہو چکی ہیں اور بھرپور تیاریاں کر رہی ہیں الیکشنز کے لئے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لئے آج آخری روز تھا ساڑھے چار بجے تک کا وقت دیا گیا تھا تمام سیاسی جماعتوں کو تمام امیدواروں کو جو الیکشنز میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ کاغذات نامزدگی آج سیپہر ساڑھے چار بجے تک جمع کرا سکتے تھے اور یہ وقت اب ختم ہو چکا ہے کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال کا عمل کل سے شروع ہوگا 11 جنوری کو نظر ثانی شدہ فہرستیں جاری کی جائیں گی جبکہ تمام امیدوار 12 جنوری تک یہ کاغذات واپس لے سکیں گے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا آخری روز تھا اور اب یہ وقت ختم ہو چکا ہے تفصیل فہد جاویل سے جانے گے فہد آگاہ کیجے گا اب جانچ پرتال کے عمل کا آغاز کل سے ہونے جا رہا ہے آج تک کا وقت دیا گیا تھا کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لئے جو وقت ختم ہو چکا ہے جی بلکل اسی طرح ہے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا وقت چار بجے ختم ہو گیا تھا اس سے قبل الیکشن کمیشن کی طرف سے جو تیس تاریخ تھی بائیس تاریخ وہ رکھی گئی تھی لیکن دو دن کی توسیح کی گئی سیاسی جماعتوں کی طرف سے درخواست کی گئی اسی الیکشن کمیشن سے کہ اس میں کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لئے وقت میں مزید توسیح کی جائے دو دن کی توسیح کی گئی تھی جس کے بعد آج توسیح کے بعد دو دن کی توسیح کے بعد آج کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا اور امید باروں کی طرف سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے اسلام آباد میں جو قومی اسمبلی کے دو تین حلقے ہیں ان کے لیے ون ففٹی ٹو امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کر رہے اسی طرح راول پینڈی کی اندر قومی اسمبلی کے سات حلقے ہیں اور سبائی اسمبلی کے چودہ حلقے ہیں اس کے لیے تری فورٹی ٹو لوگوں نے کاغذات نامزدگی جمع کر رہے اس میں جو اس طرح ٹرنٹ دکھا گیا ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں کی طرف سے تو امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائیں لیکن آزاد امیدواروں کی ایک بڑی تعداد ہے جو یہ الیکشن لڑ رہی ہے اب اس کے بعد کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا جو عمل مکمل ہوئے اس کے بعد اب کاغذات کی جانچ پرتال کا عمل شروع ہوگا ریٹرننگ افسر پچیس سے تیس تاریخ تک کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال کریں گے اس کے بعد ان پر جو اترازات اگر لگتے ہیں تو انہوں اترازات کے خلاف جو امیدوار ہیں وہ تین جنوری سے اپنے اترازات پر اپیلے کر سکیں گے جس کے بعد محتمی ارکین کی فہرس جاری کی جائے گی جن کو انہیں نشان الارٹ کی جائیں گے انتخابی نشان الارٹ کی جائیں گے جس کے بعد آٹھ فروری کو جو ہے وہ پولنگ کا عمل ہوگا جی اچھا فہد یہ بتائے گا کہ ملک بھر میں اس وقت سیاسی سرگرمیاں بھی جاری ہیں سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے اگاہ کیجئے گا کہ سیاسی جماعتیں متحرک ہیں امیدوار جو ہیں ان کا اس وقت کیا لاحے عمل ہے وہ کس طرح سے تیاریہ کر رہے ہیں جی بلکل سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ متحرک ہیں اب کل جو ہیں مسلم لیکنون کے صدر میاں شباہ شریف انہوں نے بھی مختلف سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی انسی طرح بلاول بھوٹو زرداری بھی مختلف سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو سیاسی کارکن ہیں اور جو سیاسی امیدوار ہیں جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے وہ اپنے حلقے کے اندر متحرک ہیں الیکشن کمپین جو ہے وہ آہستہ آہستہ پومنٹم پکڑ رہی ہے اب جب یہ ان کے ناموں ختمی نام آ جائیں گے امیدوار ہو کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ پروسیجر منکمل ہو جائے گا اور انتخابی نشانات الوٹ ہو جائیں گے اس کے بعد مکمل طور پر ایک سیاسی کمپین کی جائے گی تا ہم الیکشن کمیشن کی طرف سے سیاسی کارکنوں کے لیے ایک دابطہ اخلاق بھی جاری کیا گیا اس طرف خصوصی طور پر جی بہت شکریہ فاہد جاوید آپ ہمارے ساتھ موجود رہے تفصیلات سے آپ نے ہمیں آگاہ کیا ناظرین کاغزاد نامزدگی جمع کرانے کا وقت ختم ہو چکا ہے اور ملک بھر میں اس وقت عام انتخابات کی گہمہ گہمی جاری ہے یہ تھی پی ٹی وی تازہ تھری میرے خیال میں سمل گئے معاملات آپ یاد کریں کبھی یہ کہتا تھا کہ کال پاکستان دیوالیا ہوگا پرسو دیوالیا ہوگا دیوالیا کوئی ایسا خطرہ نہیں تھا اور میں خیال میں دیوالیا کا وہ لوگ بہت پروپاگینڈا کر رہے تھے وہ جو بلیک مارکننگ کرتے ہیں لیکن اللہ کے فضل ہے ہمارا بڑا ملک ہے ہماری جاندار معیشت ہے تو وہ معاملات اب سمل گئے ہیں اب سملنے کے بعد ہم نے صحیح سمت پر لے کے جانا ہے اس میں آپ دیکھیں نا آج کے جو کانفرنس تھی چائنہ کے ساتھ اس میں کیا ہی توانائی کا ایشو تھا جی اب توانائی ہمارے لیے بہت بنیادی ایشو ہے چائنہ نے تو بڑی مدد کر دی اب لیکن ہمارے اپنے ملک کے اندر ہر سال نو سو ارب روپیہ ضائع ہوتا ہے بجلی چوری کے وجہ سے یعنی کہ ہر روز تین ارب روپیہ کی بجلی چوری ہو رہی ہے یا ضائع ہو رہی ہے یا ناکست کارکردگی کے وجہ سے وہ پوری ٹرانسمنٹ نہیں ہو رہی یہ تو بہت بہت فگر ہے تو ہمیں ایک خرب کے قریب تو یہ فگر یہ ہو گیا تو ہمیں ایک لمیہ فکریہ ہے یہ تو میں چاہیے کہ اس کو اس معاملات کو حل کریں اور چین آپ کو ٹیکنالوجی بھی دے سکتا ہے چین آپ کو مشورہ بھی دے سکتا ہے چین آپ کی مدد بھی کر سکتا ہے کہ آپ تعوانائی خود مختاری کے حوالے سے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں تو ایسا ای ایف سی کا جو اجارہ بنایا گیا یہ سرخ فیتے کو جو ہے وہ سائیڈ پر کر کے چیزوں کو ایک ساتھ جوڑ کر سرکاری اداروں کی پرفارمس بہتر کرنے کے لیے اور سپیڈ اپ کرنے کے لیے کیا گیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم کامیابی کی سیڈی پر پہلا قدم رکھنے میں کامیاب ہوئے ہیں میرے خلال میں یہ بہت اچھا انیشیٹیو ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں دیکھنا چاہیے ریزلٹ کہاں سے آتے ہیں اگر یہ آپ نے دیکھا کہ ماضی کی حکومت میں یہ ایک ادارہ بنا تھا ان سی او سی جو کووٹ کے حوالے سے تھا جس میں مسلح پاکستان فوج بھی تھی اور حکومت بھی تھی اور مل کے انہوں نے مسئلہ حل کیا کووٹ کے وہ خطرات وہ خدشات وہ اثرات اس طرح نہیں پڑے جو باقی ہمیں خدشات کیونکہ وہ ایک آرگنائز یہ جو بنیادی جو ایک رکاوٹ ہے ہماری انویسٹمنٹ کی کیا ہے ون ونڈو آپریشن آپ دبائی جائیں چوبیس گھنٹے لگتے ہیں یا اٹھتالیس گھنٹے لگتے ہیں میں چین گیا چند سال پہلے کی بات ہے میں میئر اف شنگائی سے مل رہتہ کھانے پہ میں نے پوچھا میئر سے شنگائی کتنا بڑا شہر ہے چین کا جی میں کہا اگر میں کمپنی لاؤں یا میں کمپنی کھولنا چاہوں چین کے اندر کتنا وقت لگے گا اس نے کہا جی اگر آپ کے پیپرز ان آرڈر ہیں سارے دستاویزات ہیں اٹھتالیس گھنٹے اور اٹھتالیس گھنٹے کے بعد آپ بینک اکاؤنٹ بھی کھول سکتے ہیں میں کہا مجھے کہاں جا رہا پہ گیا کون سے دفتر کہتے ہیں جانے کی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آن لائن کریں آپ بیٹھ کے اپنے کپیوٹرز تو یہ چین میں یہ حال ہے دبائی میں یہ حال ہے اگر وہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں تو ہمیں وقت آگے یہ کرنے چاہیے یہ کر دیا تو آپ کیا ستر فیصد مسئلے خال ہو جائے لیکن مشاہ صاحب ایک اور مسئلہ ہے جو کہ خاص طور پر ہمارے دیرینہ دوست چینہ کے حکام کو بھی درپیش رہا ہے اور اوورال غیر ملک کی سرمایہ کاروں کو بڑا اسے شکایت ہے کہ پاکستان میں پالیسیوں کا تسلسل نہیں ہے بلکہ صحیح حکومت تبدیل ہوتے ہی پالیسی تبدیل ہو جاتی ہے اور پرانے انیشیٹر پرانے پراجیکٹس وہیں پرانے جاتی ہیں اب دیکھنا نصیب ایک شروع ہوا جو نئی گرمنٹ آئی اور انہوں نے رکوڑک دیا اس کا کیا حال ہے یہ میرے خل میں ہمیں اس میں یا تو کوئی قانونی بنیاد رکھنی پڑے گی یا آئینی ترمیم لائیں کہ یہ جو بنیادی پالسیز ہیں جو قومی اتفاق کے رائے سے بنیں جو قومی مفاد میں ہیں اس میں حکومت کی تبدیلی یا شخص کے آنے جانے سے کوئی رکاورٹ نہیں ہونے چاہیے اس سوالے سے یہ تجویر جو ہے کہ مشاق 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 کیا جائے بلکل اگر ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے آپ کیسا سمجھتے ہیں مشاق مشاق سے یہ مسئلے حال ہو سکتے ہیں کیونکہ ایک بات تو تعالی ہے نا کہ ہمیں کچھ چیزوں پر قومی اتفاق کے رائے پیدا کرنا ہوگا اور موڑن نقبل اتفاق ہے مشاق کا کیوں صرف انوائرمنٹ ایجوکیشن ایکانومی انرجی ایکسٹریمزم ان پر اب اتفاق کے رائے کریں اور اگلے دس سال کے لیے کریں جی اور کہیں کہ یہ ایشوز سیاست سے سیاسی وابستگیوں سے سیاسی چپکلش سے سیاسی محاذرائی سے بالا کر رہے ہیں ان سے پاکستان کا مستقبل منسلک ہے سیاست بے شک کی جائے لیکن معیشت پر ان چیزوں پر سیاست نہ کی جائے جن پر ہمارے قوم کا مستقبل ڈیپینڈ کر رہا ہے یہ ایبسلوٹی میں سمجھتے ہیں یہ ناگزیر ہے یہ ضروری ہے آخر میں یہ جو پچھلے دنوں یو اے ای میں اور کوئیت میں وزیراعظم پاکستان گئے آرمی چیز جنرل سید آسیم منیر باگ کی کائبنٹ کے لوگ محبران تھے وہاں پر مختلف ایم او یوز اور مہدوں پر سائن کیے گئے یو اے ای کے ساتھ کوئی اور کوئیت کہا تقریباً کوئی پچیس تیس اراب ڈالر کی انویسٹمنٹ ایکسپیکٹڈ ہے تو یہ انیشیٹیو جو ہے آپ اس والے سے کیا سمجھتے ہیں داخل میں بڑی خوشائند ہے بڑی اچھی بات ہے وہ بڑا حوصلہ افضا بات ہے کہ سٹاک ایکشینج بھی ٹھہر گیا اور حکوم معیشت بھی سمل گئی اور بیرونی جو سرمایہ کار ہیں اب اس ان کا اعتماد بھی بحال ہو گیا لیکن بنیادی مسئلہ ادھر نہیں ہے وہ اسلام آباد میں ہے سرخ فیتہ کٹیں اور بیرونی سرمایہ کاروں کو سیکیورٹی دیں اور جسے انگریزی میں کہتے ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس اگر کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے پاکستان میں تو اس کے لیے ماں رکاوٹ نہ ڈالیں اس کو فسیلٹیٹ کریں ایز آف ڈوئنگ بزنس اگر فسیلٹیٹ کریں جتنے کم رولز ہوں گے جتنے کم یہ لال فیتہ ہوگا یہ اتنا ہی بہتر ہے پاکستان کے معاشی مستقبل اور معاشی ترقی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنی معیشت کو آگے لے جانے کے لیے دنیا میں کون کون سے ریجن یا گروپس ہیں ان کے ساتھ ہم بہتر طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں اور کون کون سے ایسے گروپ ہیں جن کے جو ہمارے پھر سٹیٹ پالیسوں میں انٹرونشن بھی کرتے ہیں اور ان کی انویسٹمنٹ یا ان کے ساتھ معاشی کولیبریشن سے ہمیں کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ہوئے اس والے سے آپ کیا ایڈنٹیفائی کریں آپ خود دیکھیں آپ کی خطے میں کیا ہو رہے ہیں چین سعودہ ریبیا یوئی دبائی بنگلہ دیش کزاخستان ازبیکستان تیزی سے آگے جا رہے ہیں ترقی اور ترکی آزربائیجان ترقی کر رہے ہیں سارے کچھ ہمیں لندن واشنگٹن مغرب کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں اس خطے میں دیکھیں جی ان کی ترقی کا کیا راز ہے مخلص قیادت صحیح قبلہ پالسی کانٹینیویٹی اور خارجہ پالسی امن کی کوئی پنگے بازی نہیں کی فوکس ہے اپنے عوام پر عوام کی بہتری عوام کی خوشحالی یہ فوکس ہے ایک اور چیز بھی ہے کہ ہم حکومتوں اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کی انویسٹمنٹ لانے کے لیے کوششیں کرتے رہتے ہیں کانفرنسیں کرواتے ہیں ان کو بلاتے ہیں فائیو سٹار نہیں وہ ہے ہمارا ڈائسپورا اور چیز پاکستانی جو ہم ایک سوئی بھی ایکسپورٹ نہیں کرتے لیکن تیس آراب ڈالر لگ بھگ ہمیں بھیجتے ہیں اب وہ نہ ہے تو ہماری معیشت کیسے چلے گی لیکن انڈیپنڈنٹ جو اکنامے کنل سے کرتے ہیں انلیسٹہ ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ بہت کم ہے بلکل کم ہے اس کے لیے آپ الیکشن تو نانس ہو گیا ہے لیکن سینٹ انٹیکٹ ہے ایز ایس ممبر آف سینٹ ایز ای جیرمن سٹینڈنگ کمیٹی اس والے سے آپ کیا رول ادا کرنا چاہیں گے رول ادا کیوں نہیں کیا جاتا کہ ان پاکستانیوں کو جو ہمارے اپنے لوگ ہیں وہاں پر جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہ یہاں انویسٹمنٹ کی جائے اور ان کو اس کو تحفظ ملے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ میں دیکھ رہا تھا فلپینز کی دس کروڑ با دی ہے ہماری پچیس کروڑ ہے جی ان کی ڈبل ہے جو باہر سے پیسہ آتا ہے پچاس ساٹھ ہرب ڈالر ہے تو کیونکہ انہوں نے رکاوٹیں نہیں ڈالی ہمارے ہاں تو آپ دوزار ڈالر باہر سے آجائے تو وہ آپ کی انکوائری شروع ہوئی تھی کہاں سے پیسہ آیا ہے کیوں آیا ہے سارا کوئی تو یہ جو لال فیتہ میں کہتا ہوں یہ جو سوچ ہے یہ اس کو اور آپ پرائیوٹ سیکٹر جو نیجی شعبہ ہے ان کو پوری زادی تھے ہمارے نیجی شعبہ نے سکسٹیز کی دہائی میں ساتر میں کتنی ترقی کی اس ملک کو ہم کوریا ملیشیا انڈونیشیا سب سے آگے تھے سنگاپور سے آگے تھے اس وقت کیونکہ نیجی شعبہ لیڈ کر رہا تھا ساری انڈسٹریز سارے بینکنگ سارا کچھ جب سے اس کے بعد پھر گربڑ ہوگی شروع تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی سب سے بڑی بات ہے آپ آگے دیکھے چلیں تیزی کے ساتھ اور ٹکا کے اور اس کو جو رولز او دا گیم بنا لیں ٹھک 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 یہ مسئلے حل کرنے ایسے کرنے اور اس ٹائم فریم میں کرنے جی بہت شکریہ ناظرین آپ نے باتیں سنی ہیں آج کی اس گتگو کا حاصل یہ ہے کہ ہمیں ایک قومی سطح کا ایک سوشل کنٹریکٹ یا ایک مہدہ کرنے کی ضرورت ہے صرف معیشت کے اوپر نہیں بلکہ اس کو قومی مساق کہا جائے کہ جس میں سیاست کرنے کی سب کو ازادی ہو سیاست کرنی چاہیے لیکن عوام کی زندگیوں کے اوپر سیاست نہ ہو معیشت پر سیاست نہ ہو کئی ملک ایسے ہیں جہاں پر انویسٹمنٹ دشمنی کو ہینیس کرائیم ڈیکلیئر کیا گیا ہے اس کے علاوہ انویرمنٹ دشمنی کو بھی ہینیس کرائیم ڈیکلیئر کیا گیا ہے بٹ ہمارے ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک حکومت انیشیٹیو لیتی ہے کچھ پراجیکٹ شروع ہوتے ہیں انویسٹمنٹ باہر سے آنا شروع ہو جاتی ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ الیکشن کے بعد حکومت تبدیل ہوتی ہے تو ساری پالیسیاں بدل جاتی ہیں اور وہ لوگ وہ بڑی بڑی کمپنیاں بلینز ڈالر کی کمپنیوں کے ڈائریکٹر یہاں پھر رہے ہوتے ہیں اسلامباد میں کوئی ان کو ملنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو اب یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے ایک قومی مساق کرنے کی ضرورت ہے کچھ چیزیں تائے ہو جائیں ایک دوسرے کے خلاف سیاست کریں ایک دوسرے سے لڑیں کچھ بھی کریں لیکن عوام کی زندگیوں کی ان کے مستقبل کے آنے والی نسلوں کے مستقبل کی قیمت پر نہیں ہے ناظرین اگلے اتبار کو پھر ملیں گے اللہ حافظ ملیں گے